بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج ہم بات کریں گے خوشق خوبانی کے فائدے کے بارے میں خوشق خوبانی کے فل کی خوشق شکل ہے جو سال بار دستیاب رہتی ہیں خوشق خوبانی آپ کو ہر موسم میں خوبانی کی خوبی پیش کر سکتی ہے یہ ایک بہترین ناشتہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت سے صحت کے فوائد پراہم کرے گی اس سردیوں کے موسم میں آپ شام کے ناشتے کے طور پر خوشق خوبانی آزما سکتے ہیں یہاں کچھ قابل توجہ صحت کے فوائد ہیں جو خوشق خوبانی آپ کو پیش کر سکتے ہیں خوشق خوبانی میں ایسی خصوصیت ہوتی ہیں جو وزن کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اس میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بر کر رکھ سکتا ہے اور آپ کو کم کھانے پر مجبور کر سکتا ہے بھوک کے درد سے لڑنے کے لیے یہ ایک صحت من اپشن ہے لیکن آپ کو اپنی کردریس کی مجموعی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے خوشق خوبانی کو محدود مقدار میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے خون کی کمی سے لڑنے کے لیے آئرن انتہائی ضروری ہے خوشق خوبانی میں آئرن بھی ہوتا ہے جو خون کی کمی کے شکر افراد کے لیے مفید ہیں آئرن سے برپور غزائیں شامل کرنا خون کی کمی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے آئرن کی بہتر سطح ہمیگلوبین کی مناسب پھراہمی میں مدد کرتی ہے کچھ غزائیں آپ کے جل کے لیے فائدہ من ہوتی ہیں جبکہ دیگر تیل والی غزائیں آپ کی جل کو نوستان پہنچا سکتی ہیں خوبانی آپ کی جل کے لیے فائدہ من ہے خوبانی میں وٹامن سی اور ایک کی موجودگی جل کے لیے سپر فور ہے آپ خوبانی کے استعمال سے یووی یعنی الٹرہ والے شعاؤں آلدگی یا عمر بڑھنے کے علامات سے ہونے والے نوستانات سے لڑ سکتے ہیں آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے لا جواب ہے خوش خوبانی اور تازہ خوبانی دونوں آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے حیرت انگیز غزائیں ہیں آنکھوں کی بہتر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنے خوراک میں مٹھی پر خوش خوبانی شامل کر سکتے ہیں فائبر حازمے کو درست رکھنے میں اہم کیدار ادا کرتا ہے خوش خوبانی کا استعمال آپ کو قبض سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے کیونکہ فائبر صحت مند آنکھوں کی حرکت کو سہارہ دیتا ہے خوش خوبانی متعدد غزائی اجزاء سے بری ہوتی ہے خوش خوبانی کو اپنے خوراک میں شامل کرتے وقت آپ کو مقدار کا خیال رکھنا ہوگا اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بار اپنے ماہر خوراک سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک دن میں خوبانی کی کتنی مقدار استعمال کر سکتے ہیں خوش خوبانی جیسے خوبانی کم گلیسیمک انڈکس رکھتے ہیں مطالعے کے مطابق وہ خون میں گلوکوز کی سطح میں ضرورت سے زیادہ اضافہ نہیں کریں گے خوش خوبانی کے انسولین کی سطح پر بھی فائدہ مند ہے اثرات پائے گئے ہیں ہڈیون کی مادنی کسافت کو بہتر بنا سکتے ہیں ہڈی مادنی کسافت عمر بڑھنے کے بعد کے خواتین میں ایک عام ہیں یہ آسٹیوپروسس اور آسٹیوٹرائیڈز اور اسی طرح کی ہڈیون کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے خوش خوبانی میں موجود بوران ہڈیون کی مادنی کسافت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ حمل کے دوران فائدہ مند ہو سکتی ہے خوبانی میں آئرن ہوتا ہے جو خون کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کا ثابت ہوتا ہے حمل کے دوران عورت کے خون کا حجم پچاس شیست بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی خوراک میں زیادہ آئرن کی ضرورت ہے ہوگی خوش خوبانی آئرن کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس سلسلے میں مددگاہ ثابت ہو سکتی ہے حمل میں دور پینے سے آپ کے جسم میں میٹابولک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بہت کم مرضش اور غیر متوازن غزہ اکثر قبض کا باعث بن سکتی ہے کافی پانی پینہ اور فائبر سے برپور غزائے جیسے خوش خوبانی کا استعمال حاضر میں کی مسائل کو دور کرتا ہے غزائیت سے برپور ہوتی ہیں یہ خوش خوبانی اہم غزائی اجزاء سے برپور ہوتی ہیں وہ پوٹاشیم، فائبر اور کئی دیگر غزائی اجزاء سے برپور ہوتی ہیں سو گرام خوش خوبانی یا تقریباً تیس خوش خوبانی کے عادے حصے میں درزیل چیزیں ہوتی ہیں دو سے کتالی سکیٹریز، چار گرام پروٹین، پانچ گرام چیر بی، ترین سٹھ گرام کاربوہیڈرز، تین گرام فائبر، گیارہ سو ساٹھ میلی گرام پوٹاشیم، پچاس، پچپن میلی گرام کیلشیم، تین میلی گرام آئرن، باتیس میلی گرام مگنشیم، اکہتر میلی گرام فاسفورس، ٹو ایم سی جی، ملسیرینیم، ایک سا سی، ایم سی جی، وٹامین اے، ایک میلی گرام وٹامین سی، دس ایم سی جی پھولیٹ، خوش و خوبانی، کئی ضروری غرضائی اجزاء سے برپور ہوتی ہے، یہ ایک بہترین صحت بس ناشتہ بھی ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں وڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کے صورت میں اس جانب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، شکریہ